موسیقی وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اطلاعات و قانون اور انٹی کرپشن بیرسٹر مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ پولیس قوانین کو معروضی اور احتسابی شفافیت سے گزار کر آج کے زمینی حقائق کے مطابق ہم آہنگ کرنے کی شدید ضرورت ہے سندھ گاورمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم 2019 کے معروضی حالات کو بروے خار لاتے وے ان حالات کو سمجھتے وے 2019 کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سمجھتے وے نئی قانون سازی کریں جس کے اندر پولیس کا بھی انٹریسٹ لوک آفٹر کیا جائے سندھ کے شہریوں کا بھی انٹریسٹ لوک آفٹر کیا جائے اور جو گاورمنٹ کی اوورال پولیسی ہے اس کو بھی ہم صحیح طریقے سے پولیس کے طرح امپلیمنٹ کرا سکیں تو انشاءاللہ اگلے سات روز میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی ڈرافٹ ایک تشکیل دیا جائے گا جس کے بعد فردر ڈیلیبریشنز کے بعد اس ڈرافٹ کو ہم سندھ کابینہ میں لے کے جائیں گے انہوں نے کہا کہ 1861 کا پولیس ایکٹ آج کے دور سے مطابقت نہیں رکھتا جس میں تفتیشی امور، میڈیکو لیگل معاملات پولیس کی خود احتسابی اور عمامی شکایات کو سرح سے رفا کرنے کے لیے اسلاحات کی شدید ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ مخالفین کا کام مخالفت کرنا ہے مگر ہم عوام کی خدمت کے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو مخالفین ہیں ان کا کام ہے مخالفت کرنا اور وہ صرف مخالفت ہی کرتے ہیں میں بار بار ان مخالفین سے کہتا ہوں کہ سندھ کے بہتر مفاد میں ہر چیز کے اوپر مخالفت کرنا چھوڑ دیں اگر سندھ کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سال 2019 کے اندر 2019 کے حالات کے مطابق قوانین پاس ہونے چاہیے تو اس ایشو کے اوپر اس ایسن ایشو کے اوپر اس ایسن اقدام کے اوپر تو ہمارے دوستوں کو ہماری مدد کرنی چاہیے ہمارا ساتھ دینا چاہیے ہمارا ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے قانون سازی کر سکے جہاں تک یہ تاثر اوپوزیشن کے دوست دے رہے ہیں کہ ہم آئی جی سندھ کے اختیارات کو ختم کرنے کی کوشش کریں میں کیٹیگوریکلی اس چیز کو ڈینائے کرتا ہوں میں آپ کے سامنے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ معزز ایوان اختیارات کا تائین کرتا ہے جو اختیارات یہ معزز ایوان تجویز کرے گا وہی پاس ہوں گے اور اس کے مطابق سب کو کام کرنا پڑے گا قانون سازی میں ہمارا ہاتھ بٹائیں اچھی قانون سازی کر سکے تاکہ پولیس کے ادارے کو ہم مستحقم کر سکے مضبوط کر سکے اور اکاؤنٹبل بھی ٹھہرا سکے پاکستان کی عوام کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت صوبہ حسین سمیت پورے ملک میں آئین اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے عوام کی خدمت کرتی رہے گی پچھلے پانچ ماہ میں جو ساڑھے چار ماہ میں یہ وفاقی حکومت نہیں آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس نے تو کوئی لگ بھگ نوے عرب روپے ہیں جو کہ صوبہ سندھ کا آئینی حق ہے ہمارا قانونی حق ہے جو کہ ابھی تک ہمیں پروائیڈ نہیں کیا اس کا کوئی جواز وہ ہمیں پروائیڈ نہیں کرتے ہم بار بار وفاقی حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنے کے لیے یہ واجبات جو آپ کو ہمیں دینے ہیں جو کہ ہمارا حق ہے وہ ہمیں ادا کیے جائیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنے اخراجات کو پورا کر سکیں اور جو بھی گورنٹ کا انفرسٹرکچر کا کام ہے انیشیٹیو ہے اس کو پورا کر سکیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک وفاقی حکومت نے اس ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوئی نیت بھی نظر نہیں آتی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ حکومت صرف اعلانات میں بلیف کرتی ہے کام کرنے میں بلیف نہیں کرتی انہوں نے پچاس ارب کا اعلان تو کر دیا لیکن وہ پچاس ارب کہاں سیلائیں گے پہلے وہ ہمارے نووے ارب روپے دے دیں نووے ارب روپے کہ ہم اپنے ڈیویلپمنٹ کا کام کر لیں اس کے بعد اگر وہ اپنا بھی کوئی ڈیویلپمنٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کریں بات میں سمجھتا ہوں صوبہ سندھ کی عوام کی اس طرح اس تحصالی نہ کی جائے وہ نووے ارب روپے ہمارا آئینی کانسٹیوشنل قانونی حق ہے وہ فوری طور پر ہم کو پروائیڈ کیا جائے اور اس طرح ہماری حکم مدلی نہ کی جائے میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں یا وفاقی حکومت سے نہیں ہے میں صوبہی حکومت کا نمائندہ ہوں میں آپ کا صوبہی سندھ کی عوام کا نمائندہ ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ وفاقی وزیر نے قومی اسیملی کے فلور پہ اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ سندھ کا جو جائز حق ہے پانی کے تحت وہ اس کو نہیں دیا جارا اس اعلان کے باوجود آج تک وہ حق ہمیں پروائیڈ نہیں کیا میں سمجھتا ہوں جو سندھ کا جائز حق ہے پانی کا وہ ہمیں دے دیں گیس کا حق ہمیں دے دیں پیسوں کا حق ہمیں دے دیں انشاءاللہ میں اس بات کی آپ کو یقین دھانی کراتا ہوں کہ جو جو سندھ کی عوام کے حقوق ہے اس کو سندھ گورنمنٹ پورا کرے گی موسیقی